محترم ناظرین و سامعین ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہدل سے خوشحامجید کہتا ہوں چار ایسے خاص عمل ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں کر لیے تو سمجھیں مغفرت اور جہنم سے نجات کا ٹکٹ حاصل ہو گیا اور دنیا میں رہتے ہی آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ ایک طویل حدیث ہے پہلے آپ کو وہ سنا دیتا ہوں پھر عمل آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں حدت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو وعث کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات شب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہے اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افتار کرائے یہ اس کی گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے اور روزہ دار کے ثواب کی معنی اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ نے عرش کے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افتار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک خجور سے افتار کروانے یا ایک گھوٹ پانی پلانے یا ایک گھوٹ ذائقہ دار دودھ پلانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے ماں تحتوں کے بوجھ کو ہلکہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور فرمایا کہ چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چاریکار نہیں پہلی دو چیزیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پنہ مانگو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ میرے حوزے کوسر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی تو محترم نادین و سامین تو اب حدیث سننے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کم از کم ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ اس آخری عشرے میں مکمل کر کے اپنا نصاب پورا کرنا ہے جو آپ کے لئے کل روز قیامت جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنے گا لہذا اچھی طرح سے کاؤنٹنگ کر کے یہ عمل کریں اور دوسرا عمل ہے استغفار کا جس میں آپ کوئی سبھی استغفار کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں جیسے استغفراللہ یا اللہ مغفر لی وغیرہ تو اس کا بھی ستر ہزار کا نصاب ان آخری دس دنوں میں پورا کریں یہ دو ایسی خاص چیزیں ہیں کہ جس سے آپ اپنے رب کو رازی کر لیں گے اب آخری دو عمل کہ جس میں آپ نے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے اب اس عمل کی کسرت کیسے ہوگی اس کا طریقہ مشیخ نے یوں لکھا ہے کہ ایک دعا کو پچیس مرتبہ ہر نماز کے بعد دھو رائیں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما حدیث میں آتا ہے کہ جنت الفردوس مانگا کرو جس کی چھت عرش الہی ہے اسی طرح اب الگ سے آپ نے پھر جہنم سے پناہ مانگنی ہے وہ بھی ہر نماز کے بعد پچیس مرتبہ اب جب لیلت القدر کی رات آئے تب بھی یہ معمولات جاری رکھیں اور ساتھ میں یہ عمل بھی کریں جس کی تاقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا کہ لیلت القدر کی جب رات میں پالوں تو اس وقت کیا دعا مانگوں تو فرمایا کہ تم یہ مانگو یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھیں دنیا اور آخرت کے سارے ثمرات اور برکات ہمیں مل جاتے ہیں تو اس دعا کو آپ نے تاق راتوں میں ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ معمولات آپ نمزار المبارک کے آخری عشر میں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جنت آسانی سے مل جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب اس پر ضرور عمل کریں گے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرما کر ہمیں بھی اپنی جنت الفردوس کا مستحق بنا دے آمین ثم آمین تو امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دعا صحاب کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسے کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ